بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈیسیجن ہے وہ کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے ایسیجن کیا ہے اس حوالے سے بھی بہت ساری چہمگویاں شروع ہیں لیکن خاور صاحب کے ساتھ کچھ بات ہوئی تھی کسی کی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور بھومت صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جان لیتے کہ آج کے شو میں کون کون سی انٹرسٹنگ سٹوریز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے خاور صاحب اسلام علیکم ناظرین نیکہ اپنے پروگرام پہ جانے سے پہلے آج حواتین کا عالمی دن ہے اور ہم اپنی تمام ماں بہنوں بیٹیوں کو اس پہ مبارک بات کر دیتے ہیں آپ ماشال ایک بیٹی کی ماں ہیں سوہیل صاحب ماشال این کی دو بیٹی ہیں میری اپنی بیٹی ہے تو میرے حال میں آج کا دل ہمیں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر ماں بہن بیٹی کا جو رول ہے ان کا ڈیو رول ان کو پلے کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو انکرز کرنا چاہیے انی کا جو میرے پاس سٹوریز ہیں آج چار سٹوریز ہیں ایک پہلی سٹوری ہم ڈسکس کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ کس قسم کی ازادی ہونی چاہیے ہمیں ہمارے جو مذہبی ایشو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کہ کل سلامت ہائی کورٹ کے اندر یہ ایشو آیا اس پہ جسس صدیقی صاحب کی آپزرویشن ہے آج انہوں نے انٹیر مرسلس کو بلائے ہوا ہے چوئی رسال علی صاحب کو اس پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے کہ ملک کے اندر کس طرح کا قوانین ہونی چاہیے اس کے بعد ہم ناظرین کو کراچی لے چلیں گے کراچی کے اندر جس طرح پہلے بھی ہم نے ایک سٹوری میں ذکر کیا تھا مردم شماری ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن اس پہ کافی مسائل آ گئے ہیں اینکیم کورٹ میں چلی گئی ہے اور باقی پارٹیز کے بھی کچھ تحفظات ہیں اس سٹوری پہ ڈسکس کریں گے کراچی کے اندر جنوری دوہزار سولہ میں پرائمیسل صاحب نے گرین بس کا افتاہ کیا تھا اس کی ڈیڈ لائن دسمبر دوہزار سترہ کی ہے وہ کچھ بان نہیں بات بان نہیں رہی لگ نہیں رہا کہ دسمبر تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا لگتا ہے اسے آگے اوبرشوٹ کرے گا اس پہ ڈسکس کریں گے پھر ہمارے پاس اب سٹوری ہے راول پنڈی کے اندر ہماری زبردست پنجاب پولیس نے اندر قرائے داری ایک کو استعمال کرتے ہوئے وہ کافی اپنی جیبیں گرم کرنا شروع کر دیا وہ آپ پنڈی سے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے کہ وہ اس جو اپرچنلٹی اس کرائیسز کو انہوں نے اپرچنلٹی میں کس طرح جو اس کو ٹرانسفارم کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سہی سوہل صاحب آپ کی ایڈیشن کر رہے ہیں آج کی شو میں انیکہ جب ہرے ناظرین کو بتائیں گے کہ اربو روپے کے ریلوے کے ایک سکینڈل تھا جس کا نام تھا رائل پانڈ گولف کلب لاہور اس سکینڈل کی نیب نے تحقیقات مکمل کرتے ہوئے گیرہ باثر شخصیات کو ملزمان نامزد کر دیا ہے لیکن اس کیس کو حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے اب رکاوٹ کیا اس میں ڈال دی گئی ہے اپنے ناظرین کو اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بہاول پور میں ریلوے کی چونتی سیکر قیمتی ارازی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کو فروخت کر دی ہے اس ہاؤزنگ سوسائٹی نے پلوٹنگ کر کے وہ ارازی آگے فروخت کر دی ہے لیکن اب وزارت ریلوے کو خیال آیا ہے کہ پنجاب ریونی بورڈ کا یہ اقدام خلاف قانون تھا اور اب اس کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ وزارت ہاؤزنگ اور پاک پی ڈیو ورکس کے جو افسران ہیں کس طریقے سے کونٹریکٹر کو ارمو روپے کی اضافی ادائیوں کے لیے ٹمپرنگ کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ ملک بھر میں ویکسین فراہم کرنے والا ادارہ نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلت شدید بد انتظامی سے دوچار ہے ویکسین جو حفظان صحت کے مطابق ہونے چاہیے وہ اس طریقے سے منٹین نہیں کی جا رہی اور ایگزیکٹیو ڈریکٹرز نی ای ایچ نے کس حکومتی یا ارکان سیاستدانوں کے اوپر کس طریقے سے انظام آئیت کی ہے کہ ان کا ادارہ کیوں تباہی سے دوچار ہوا ہے یہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ آج شیئر کریں گے چلیے بفور گوئنگ آن ڈیس سٹوریز اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے پینما کیس کے حوالے سے جس کا بے قراری سے انتظار ہے تمام لوگوں کو عوام بھی جاننا چاہتی ہے سیاستدان بھی جاننا چاہتے ہیں ساری سیاسی ایلیٹ ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آیا کرتی تھی اس ٹائم پر جس ٹائم پر پینما کیس کی ہیئرنگ جاری تھی پرائم منسٹر صاحب کی لیگل ٹیم نے پرائم منسٹر صاحب کو تیار کرنا شروع کر دی ہے کس چیز کے لیے پوزیٹیوٹی کے لیے یا نیگٹیوٹی کے لیے پاناما کیس کا جو ڈیسیجن کبھی امکان ہے کہ روان ہفتے وہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے اور اس حوالے سے جو حکومتی پارٹی ہے وہ یقینی طور پر وہ تیاری کرے ہیں سویل جو حکومتی وقالہ ہے انہیں پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنی تیاری ہر قسم کے فیصلے کے لیے رکھیں پرپیر فار دا ورسٹ جو اکل مند لوگ ہوتے ہیں وہ پرپیر فار دا ورسٹ وہ رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اچھا آپ جو سیاسی جو ان کی ابھی سٹیٹیجی ہے پلٹیکل سٹیٹیجی وہ کیا ہے اس پر کرنے وہ کیا جا رہے ہیں اس پر باتیں ہو رہی ہیں باتی تو رہی ہے پارٹی کے اندر آپ کرنا کیا ہے ایک تو آپشن یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو ڈسک کالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر نیا پرائم منسٹر کون آئے گا تو وہ چار پانچ نام جو ہیں اسلامباد کی ہواوں میں بڑے زور و شور سے گردش کر رہے ہیں خاجہ عصف صاحب خاکان عباسی صاحب ایسین اقبال صاحب پلاننگ کمیشن کے چیرمن اسی طرح یا صادق صاحب سپیکر نیشنل سمبلی رانہ تنویر شیح پورا سے ہیں تو یہ چار پانچ نام اسلامباد میں کافی زور و شور سے گردش کر رہے ہیں کہ ان کیس اگر پرائم منسٹر صاحب کو گھر جانا پڑتا ہے تو ان کی جگہ کون آئے گا ابھی امکان کس کے ہیں زیادہ میرے نزدیک جو میری اطلاع ہے وہ رانہ تنویر اور ایسین اقبال کے کافی ہیں خاجہ عصف تھوڑی سے کنٹروورشل ہیں آپ کو پتا ہے ان کی چورننسار صاحب کے ساتھ نہیں بنتی تو چورننسار صاحب کا ایک اپنا کلوٹ ہے ویدن پارٹی خاجہ عصف صاحب کا اپنا کلوٹ ہے تو کافی زیادہ وہ لڑائی جگڑے کا امکان ہے لیکن یہ ایک چیز رہا ہے کہ حکومتی فیملی کے اندر جو اس ٹائم تک فیصلے کا نہیں پتا چلتا جب تک وہ فائنل اننونس نہیں کرتے وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں اننونس کرنا ہے وہ ایٹ دا نکف ٹائم وہ بتا دیں گے کون ہے تو آپ لیادہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی وہ کسی کو بلکل کچھ نہیں پتا کہتے کون آئے گا یا کون جائے گا اچھا آپ یہ ہے کہ اپشن کیا ہے ایک تو اپشن یہ ہے کہ آپ ریپلیسمنٹ لے آئیں گے بجٹ پیس کریں گے اس کے بعد آپ ارلی الیکشن میں چلا جائے گا بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں پارٹی سوچ رہی ہے کہ ویٹ کیا جائے اور ہم آگے چلے جائیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ سوہل وہ اگر کمیشن بنتا ہے کمیشن کے حوالے سے کمیشن کو پیش کیے گئے ہیں کورٹ کے اندر وہ آپ دوبارہ منگوائیں اور اس کی اس کو ٹیسٹیفائی کریں اس کی انمیسٹیگیشن کریں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے مرجم نواز شریف صاحب وہ پچھلے ایک مہینے سے لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں میری طلاق کے مطابق وہاں پہ کافی زور و شور سے کام ہو رہا ہے جو جو میسنگ لنکس ہیں وہاں پہ پر پاک لنکس پہ فلیٹس کی اونرشپ کے حوالے سے وہ پہلے آفشورز کمپنین کے پاس رہیں پہلے کتری فیملی اونرشپ پھر آفشورز کمپنی اس کے بعد پھر حکومتی فیملی کو ٹرانسفور رہیں حسین نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں سپیشلی آپ کا سوہیل فیڈر بورڈ آف ریونیو وہاں سے بڑی زبردست قسم کی حبریں آ رہی ہیں کہ بہت پرانے وہ فارمز نکالے جا رہے ہیں کہ جو کہ اس سیونٹیز ایٹیز کے زمانے میں کوئی ریونیو برنے کے لیے وہ ٹیکس برنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ فرانے فارم کسی دور درہ ڈسٹرک سے نکلوائے گئے ہیں ان کو فل کیا گیا ہے ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے تاکہ کل کو اگر ہمیں کمیشن میں جانا پڑے تو اس حساب کے پاس تیاری ساری کو ہو تو اس حوالے سے ایک تو سیاسی تیاری بھی ہے پلٹیکل سٹریٹیجی بھی انہوں نے بنائی اور ساتھ میں کمیشن میں جانے کے لیے تری سی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اس فیصلے کو ہم نے رزیسٹ کیسے کرنا ہے جو ایک آپ نے لوگوں کو یا باقی اداروں کو یہ بتانا ہے یا اپوزیشن پارٹی کو دوسری پارٹیز کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا اس حالے سے بھی جو پارٹی کی جو کیڈر ہیں آپ کے ڈسٹرک لیول پہ تحسین لیول پہ وہ بھی میسیجنگ ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو ڈیمانسٹریشن ڈیفرنٹ لیول پہ اس پہ ہوگا اور اس پہ ریاکشن حکومتی فیملی کی طرف سے آئے گا تو یہ تری پانچ سٹریٹیجی خابر صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر ذرا میں آوں گی کہ وہ پرانے فارمز نکلوانا شروع کر دی ہیں وقت تو ہے یہ جو وقت ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے لیکن وقت تو تب بھی ملا تھا سوہیل صاحب جب پانیما کے بارے میں آ کر پہلے پارلمنٹ کے اندر بات کی اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے وہ کمیٹی کمیشن کی بات چلتی رہی ٹیو آرز کمیٹی بنی اس کے بعد وہ کامی تب بھی وقت تھا کیا اس وقت میں اتنی تیاری کر لی گئی جو اس ہفتے کے اندر اتنی تیاری ہو سکے گی جس کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں پی ایم ایل این انی کا دیکھیں حکومت کی اور مسلم لگ نون کی جو جتنے بھی ٹیم ہیں ان کی یہ اولین خواہش اور ان کی بھرپور پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر کس کی حکومت ہے نون لکھی مرکز کے اندر کن کی حکومت ہے نون لکھی جتنے مہات اتدار ہیں جنہوں نے کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے وہ سب آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں پھر اس کمیشن کے اندر جا کے وہ تمام چیزیں جو مسنگ لنکس ہیں جو ریکوائیڈ چیزیں وہاں پر پیش کرنا اور ایک کلین چٹ حاصل کرنا حکومتی ارکان کے یہ خیال ہے کہ وہ آسان ہوگا ان کی خواہش ہے کہ کاش کمیشن ہی بن جائے اور معاملہ اس طرف جائے لیکن دوسری طرف جو گھومن صاحب کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ آفرین ہے ایسی لیگل ٹیم کے اوپر جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پرائم نیسٹر صاحب کو یا ان کی ٹیم کو کہ آپ ورس سنیریوں کے لئے تیار رہیں ورس سنیریوں تو یہی ہوگا کہ پرائم نیسٹر کو نائحل قرار دیا دیا جائے لیگل ٹیم کے مطابق ایسی ٹیم جس نے اتنی بھاری آپ نے اس کے ٹیم کو ہائر کیا ان کے جس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا ان کی ارینگمنٹ باقی سارا کچھ اگر وہ یہ مشورہ دیتی ہے تو پھر تو بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس کے بعد اگر انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے تو پھر ورس سنیریوں کے لئے پرپیئر ہونے کے لئے میرے خیال میں حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا کیونکہ اگر یہ ورس رسیان آ جاتا ہے اگر ایک سوال آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو اس ٹائم قانونی طور پر حمزہ وہ تو لیگلی طور پر وہ ساری قوالٹیز کو پورا کرتے ہیں پرائمسٹر بنے کے لئے تو ان کو کیوں نہیں چانس دیا جائے گا کیونکہ میمبر آف نیشنل سمبلی ہے وہ اس لئے نہیں چانس دیا جائے گا اسا میرے ذہن میں آگیا اس لئے چانس نہیں دیا جائے گا اگر ان کو یہ چانس دے دیا جاتا ہے بے شک چھے آٹھ مہینوں کے لئے وہ پرائمسٹر بن جاتے ہیں تو وہ تو پھر جب آئندہ چانس بنے گا تو وہ کہیں گے تو پھر میں دوبارہ بنوں گا ادھر مرجم صاحبہ تیاری کیے بیٹھی ہیں لہٰذا جو ہے نا حمزہ کو چانس بلکل نہیں ملے گا ٹھیک ہے وہ ہیرارکی ڈسٹرپ ہو جائے گی ہے ہیرارکی ڈسٹرپ ہو جائے گی ان کی خواہش ہے کیونکہ وہ ممبر آف نیشنل سمبلی ہیں حمزہ شہباز اور وہ بن سکتے ہیں شہباز شریف صاحب وہ پرونیشنل سمبلی کے ممبر ہے وہ نہیں بن سکتے یہ ساگ ڈاڑھ صاحب وہ سینٹر ہے وہ نہیں بن سکتے کیونکہ ان لوگوں کو بنانے کے لئے آپ کو الیکشن کو نہ پڑے گا اس میں دو چار چھے منٹیں ضائع ہوں گے حمزہ بلکل تیار ہے آپ دو چار دن کے اندر ووڈ آف کانفیڈنس لیں گے ان کی تیاری صرف میٹر نہیں کرتی دوسری سائٹ کی تیاری بھی میٹر کرتی تو وہ یہ بلکل چانس مرجم صاحبہ نہیں لیں گی کہ حمزہ کو بے شک دو چار مہینوں کے لئے جو اگر بننا تو وہ بھی ان کو نہیں بنائے چلی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے سیناریو کی سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑے کی طرح کسی بھی سمت چل پڑتا اور اس کے حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی کی گئی لیکن کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو پائی یا نہیں ہو پائی آج کورٹ میں انٹیریم نسٹر صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے جواب جمع کروائیں گے نہیں کروائیں گے کیا سچویشن ہوگی انیقہ کل اسلامت ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ کے جسٹس صدیقی صاحب ہیں ان کے سامنے کیس جار رہا ہے جو گستاخانہ مٹیریل سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے وہ کافی برہم ہوئے کہ پاکستان ایک مجورٹی مسلم ملک ہے اور یہاں پہ ہمارے جو رلیجیس احساسات ہیں ان کو آپ ٹھیز پہنچانا کسی بھی کانون کے تحت جائز نہیں ہے ہمارا جو ایک نام نہاد اتدال پسند جو طبقہ ہے وہ اسی چیز میں بڑا بڑائی لیتے ہیں کہ جہاں ہم فوج کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم انلائٹنڈ موڈریشن کے اس کے اندر آ جائیں گے اور روشن خیال اپنے آپ کے لگتا تھے وہ رلیجیس رائٹ کو ٹارگٹ کریں گے تو اس میں دیکھیں ہم بلکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کی ظہارے رائے پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے یہاں پہ زیادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے اپنے مسلم فکروں پہ وہ بلیو کرتے ہیں ان کے اپنی سینسٹیفٹیز ہیں لہذا اس کو ٹھیز پہنچانا کسی بھی طرح بلکل اس کو لوگ نہیں کیا جا سکتا آج انٹیٹ میرسل صاحب کو بلایا ہے جس سدیقی صاحب نے بتائیں کہ حکومت اس میں کیا کر رہی ہے فی اے کیا کر رہی ہے اور باقی ہماری جو انمیسٹیکیشن کے ادارے ہیں کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا کی ازادی کو استعمال کرتے ہوئے اور ہماری جو لیجیس پرسنیلٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ یہ بتائیں آپ کی دوست انوشہ رحمان صاحبہ کیا کر رہی ہے اچھا اس حوالے سے گورنمنٹ کا جو ہے منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور حسوسا جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی ہے ان کا بہت زیادہ رول آتا ہے کوئی ایسا کوڈ آف ایتھیکس کوئی کوڈ آف کندک ہمارے ملک کے اندر اس کو رائج کروانا چاہیے دیکھیں ایک چیز دیا ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے بڑا مشکل ہے لیکن آپ لوگوں کے ایک کمپین جو کر سکتے ہیں لوگوں کو ایک اویر کر سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں ان سے ہم نے دور آنا ہے اور جو لوگ یہ جو پچھلے دنوں بلوگرز پکڑے گئے تھے اور اور اس طرح کے کچھ لوگ ہم لیجللی ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ اپنی ازادی کو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے ایڈیس پرسنالیسی کو ٹارگٹ کیا جو کہ غلط ہے اب اس پر انمیسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ آج کوٹ کے اندر انٹینڈر منیسٹر بتائیں گے اس کی کیا نوئی ہے تھی لیکن اس کے اوپر جو میرے خیال میں انفرمیشن ٹکنالوجی منیسٹر انوشہ رحمان صاحبہ کو اور پی ٹی اے چیئرمن صاحب کو بیٹھ کے تمام سٹیکھولڑ کے ساتھ بیٹھ کے مرتبوت قسم کی جو پالیسی لے کے آنا چاہیے اور لوگوں کے اندر جو ایک ویڈنس کمپین بڑی اگریسیوی لانچ کی جانی چاہیے کیونکہ اس پہ آپ تھوڑا سا بھی مس ہینڈلنگ ہوگی تو خدا نحاستہ آپ کو بتائے اور یہ بڑا سینسٹیف وشو ہے اس کے اندر سائیبر کرائن کا جو دپارٹمنٹ چیف آئے کا وہ بھی کام کر رہے ہونا چاہیے لیکن ہم لوگوں نے بڑا چرچہ سناتا سوہل صاحب وہ قانون کا وہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی حکومت انیہ کا بھی گھومت صاحب جیسے کہہ رہے تھا کہ اس میں پالیسی ہونی چاہیے پالیسی سے بڑھ کر ایک بڑا واضح اور اتنا ٹھوس قانون آپ کے پاس موجود ہے میں نے سائیبر کرائن لاز کی تمام چیفوں کو پڑھا ہے اس کے اندر مزید کسی قسم کی کوئی نہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے نہ اس کو مزید امپروف کرنے کی ضرورت ہے بڑا کلیئر کٹ وہ مینچن ہے ہر لحاظ سے وہ مذہبی رواداری سے متعلق ہو وہ فرقہ واریت سے متعلق ہو گستا خانہ مواز سے متعلق ہو نفرت امیز مواز سے متعلق ہو اس کے اندر تمام چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں ایون پولیٹیکل ویکٹمائیزیشن ویکٹمائیزیشن وہ بھی ہے اے ٹوزی ڈیفائن ہے اے ٹوزی ڈیفائن ہے اس سے سخت قانون آپ بنا نہیں سکتے جب تک اس کے اوپر آپ عمل درامت نہیں کرتے اب اس ویل کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی جانب سے ایف آئیے کی جانب سے اگر ایک قانون مجود ہے اس کی روشنی کے اندر آپ نے بھروقت اگر آپ مقرر ایک ایشو سامنے آنے کے بعد کاروائی بیشنے کے لیے پھر تو اٹریز کاروائی کرنی چاہیے اور میں دوسرا سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر انٹرسٹ کی آپ کو یاد ہوگا جب مختلف ارکان پارلیمنٹ کے نام سے ایک بینک کی اکاؤنٹ کے اندر رقم ٹرانسفر کرنے کا معاملہ سامنے آئے تھا چیئرمن سینٹر سپیکر قوم اسمبلی باقی مولانا فضل رومان ان لوگوں کی جب نام آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ایف آئیے نے دو دن کے اندر ایکٹیو ہوئی تھی کراچی لہور اسلامباد ایکٹیو ہوکے چھاپے مارے گئے متعلقہ بینک کی برانے تک پہنچے گئے دو دن کے اندر جس شخص نے وہ فیٹ قسم کی رسید تیار کی تھی اس کو گرفتار کر لیا آپ نے تو ویل کی ضرورت ہے چونکہ اس وقت ازیر داخلہ بھی ایکٹیو ہوگے تو انہوں نے بہدایا جاری کر دی تھی جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو قانون موجود ہے آپ کو ویل چاہیے کاروائی کریں اس کے بعد لوگوں کو کوٹ میں لے کر جائیں وہاں پر ٹرائل کریں قانون کے مطابق پھر آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ایسی جورت کرتے ہیں اچھے یہاں روشن خیال لوگ خاور صاحب اکثر اوقات بولا کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے لیکن کوئی یہ بھی تو سمجھے کہ امریکہ تک میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر کئی چیزیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اکثر لوگ اسی بات پر گرفتار بھی ہوئے تو پاکستان ہے یہاں ایک مجورٹی کے جو ایک طرح سے ایموشنز ہیں ان کو مجروع کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہوئی انیگا میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ یہ بہت ہی سینسٹی وشوار اور اس کی جو ہینڈنگ ہے بڑے طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے سوہیلہ جیس طرح بات کی نا قوانین کی قوانین تو بہت ساری آپ کرپشن کے گینس ہمارے ملک کے قوانین نہیں ہیں بہت زیادہ قوانین ہیں کرپشن ختم نہیں ہو رہی اسی طرح اور بھی جو ملک کے اندر پرابلمز ہیں آپ کو بیسک ہیومن ریٹس کی پرویجن کے لیے ایک سلے کے پچیس تک آرٹیکل اویلیبل ہے اس کا مطلب کہ ہر روز ہم ان کے آرٹیکلز کی وائلوشن کر رہے ہوتے ہیں قوانین کا موجود ہونا اس کو سائٹ پر رہکے مسئلہ یہ کہ آج سوشل میڈیا ایک نئی چیز ہے اور ہمارا پاکستان جیسا ملک جہاں پہ جو ہماری یوت کا جو بلز بہت زیادہ ہے اب ہمارے ملینز کے حساب سے لوگ کے پاس سل فون اویلیبل ہیں اور اسیس کا جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے جس طرح ہمارے سو کالڈ نیب ہماری جو آپ کو پتہ کرپشن کے گینس کافی کمپین کاری ہوتی ہے ہر سیل فون پہ میسج جا رہا ہوتا ہے تو اس کمپین کی ضرورت ہے کہ یہ یہ وہ سبجیٹس ہیں ان سے ان پہ آپ نے بیس کرنے سے اس کا آپ نے گریز کریں ان اسیس پہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے اہاں اگر کرنا اس کے لئے پراپر فورم آویلیبل ہے آپ کی اڈیلجکل کانسل ہے پاکستان علماء کانسل ہے اور اگر ایسا کہیں کوئی مواد نظر آئے تو فوراں پی ٹی کو کمپلینٹ کرنی چاہیے اور پھر دیکھیں کہ اس کے اوپر سائٹ کو اس کانٹینٹ کو بلاغ کرتا یہ نہیں کرتا تاکہ کوئی رسپونسیبل تو ٹکلی رہو عبام کو یہ چاہیے کہ مطلقہ اداروں کو فوراں اگہا کریں ایسا مواد اگر سامنے اور گورمنٹ پاکستان کا اس طرح کی ویب سائٹ کے ساتھ اتنی اچھی کوارڈینیشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا مواد ہو اور گورمنٹ ریکویسٹ کرے تو وہ ڈیلیٹ ہو پائے آپ کو یاد ہے یوٹیوب بین کر دی گئی تھی لیکن یوٹیوب سے مواد ہٹوانے کی بڑی کوششیں کی گئی گورمنٹ وہ کام نہیں کروا سکی جس کی وجہ سے ایدینگ یوٹیوب سے کئی عرصے تک محروم رہے لوگ اگلے چوپی کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے یہ کیسے گولف کلپ کی جو کہ سرکاری ارازی پہ بنا ریلوے کی ارازی پہ بنا بڑے عرصے تنازے کا شکار رہا لیکن بڑے بات صرف رات تھے اس کے پیچھے اتنے عرصے تک سہیل صاحب پہلے تو اس ماملے کو اٹھایا نہیں گیا ساد رفیق صاحب آئے انہوں نے کچھ ماملے کو اٹھایا اب کسی کے اوپر کوئی الزام ثابت ہوا کوئی انکوائری شروع ہوئی کچھ کام ہوا نیکہ ویسے تو نیاب کی متدد کیسز ایسے سامنے ہیں جن کو جب دستاویز حاصل کرتے تو حیران ضرور ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے لیکن یہ بھی ایک ایسا کیس ہے جو کہ دس اروپیس سے زائد قومی خزانے کے نقصان پہنچانے سے متعلق ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو پڑھنے کے بعد میرے لیے نقابلی یقین ہو گیا ہے کہ نہب کے اندر اس طریقے کے ساتھ اربو اروپیہ کے سکینڈلز کو ڈیل کیا جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر بڑے انکشافات ہوئے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے یہ کیس آج بند ہو چکا ہوتا اگر سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ نہ کی ہوتا انویسٹیگیشن اب تک جو مکمل کی گئی نیب کی جانب سے اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ نیب نے گیارہ ملزمان جس میں بڑے باسر لوگ بھی شاملے سابق چیئرمن ریلوے ہیں لیفٹین ایڈ جنرل ریٹائیڈ جعوید شرف قاضی لیفٹین ایڈ جنرل ریٹائیڈ یہ بھی سعید زفر سابق چیئرمن ریلوے ہیں برگیڈی ریٹائیڈ ڈریکٹر تھے ریلوے کے اس وقت برگیڈی ریٹائیڈ اختر علی بیگ اس کے ساتھ سابق جیہ میں حامد حسن بٹ اس کے ساتھ خوشید احمد عبدالغفور افغان شیخ یہ وہ لوگ ہیں اور ایک کمپنی بھی حسنین کنسٹیکشن کمپنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو نیب نے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ملزم ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ان کے خلاف نیب ہیڈ کورٹر سے سفارش کی گئی ہے کہ ریفرنس کی منظوری دی جائے تاکہ کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل شروع ہو سکے لیکن اس کے اندر انٹرسٹنگ سٹوری کیا ہے انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے جو میں نے انویسٹیگیشن رپورٹ پڑی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس نیب کو آرڈر کیا گیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں نیب نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی نیب ہیڈ کورٹر نے اس کے پہلے تحقیقات کی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد دو ہزار بارہ میں کہا گیا کہ انہی ملزمان کے خلاف جنہوں نے قومی خزانے کو دس سر روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی جائے دو ہزار بارہ میں ریکمینڈ کیا گیا اور آج دو ہزار سترہ پانچ سال گزر گئے آگے سنیے اس کے بعد کیا ہوا اس ریکمینڈیشن کے بعد چونکہ معاملے کو لٹکانا تھا یہ کیس نیب راولپنڈی کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور جب وہاں ٹرانسفر ہوا تو نیب راولپنڈی نے نئے سیریسس کی تحقیقات شروع کی حیران کن طور کے اوپر نیب ہیڈ کورٹر کے اندر دس انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا تھا کہ ریفرنس فائل ہو سپیم کورٹ کے اندر کیس زیرے سمات ہے ہم اس کی انویسٹیگیشن بند کرتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا انہوں نے پھر انویسٹیگیشن آفیسر تبدیل کیا تیسری مرتبہ پھر تحقیقات شروع ہی تیسرے انویسٹیگیشن آفیسر نے تمام چیزیں سامنے لانے کے بعد اس نے کہا ہے کہ نہیں ان کے خلاف ریفرنس بنتے ہیں ہمیں ریفرنس فائل کرنا چاہیے رشتہ آٹھ ماہ سے نیب ہیڈ کورٹر کے اندر یہ تحقیقات پینڈنگ ہیں نیب ہیڈ کورٹر اب اس کے پر ریفرنس کی منظوری دینے کو تیار نہیں ہے میں نے جب رابطہ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ معاملہ سبجڑ ہے اس پر سپیکولیشنز نہ کیجئے گا میں نے ان سے کہا ہے کہ دستاویس پر مبنی بات کر رہے ہیں کیا آپ کو کسی عدالت نے ریفرنس دائر کرنے سے منع کیا ہے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ جو کیس جب شروع ہوا تھا میں نے تب جنرلزم شروع کی دو ہزار کا یہ کیس ہے دو ہزار میں یہ سارا یہ زمین ایک سو تین اکڑ زمین اچھا دو ہزار کے یہ شروع ہوا اس کے بعد دو ہزار سات کے اندر فیڈرل آڈیٹرز نے اس کا آڈٹ کیا گورنمنٹ کے آڈٹرز نے انہیں کہا کہ دس عرب کا نقصان ہے دو ہزار آٹھ میں پارلیمنٹ کی سپیشل کمیٹی بنی ندیم افصال چاند نے اس کو ہیڈ کیا اور اس کمیٹی نے فائنڈنگ سویل صاحب یہ دی کہ دس عرب نہیں چالیس عرب روپے کا اس کے بعد جناب یہ پی اے سی کے اندر ایشو آتا ہے پی اے سی نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایشو اس کے اوپر جو ہے نا کوٹ بھی کچھ نہیں کر رہا تو چیک کریں اس روائل پاہم کے وہاں پہ ججز کتنے صاحبان اس کے مامبرز ہیں تو یہ پرانا کیس چالتا آ رہا ہے معذرت کے ساتھ اس پہ ہونا کچھ نہیں ہے اور یہ لاہور کا بہت بڑا بہت بڑا ہے اس پہ کچھ نہیں ہونا یہ ہم بھی ڈسکس کرتے رہیں گے کوٹ بھی کرتا رہے گا نیب بھی کرتی رہے گی پی اے سی بھی کرتی رہے گی اور اس پہ ہونا کچھ نہیں ہے لیکن نیب کے لیے یہ بات انتہائی قابل افسوس ہوگی اگر وہ اسٹیبلش کرنے کے بعد نیب نے جو سپریم کورڈ میں جا کے خدا بیا کے ایشو کے اوپر جو بات کر دینا اس کے بعد نیب کی ذمہ داری ہے نیب کے ذمہ داری کے تحقیقات مکمل ہوئی ہیں ٹرائل کریں ریفرنس فائل کریں احتساب عدالت ان کو بری کر دیں سہید میں بتا رہا ہوں دو ہزار آٹھ میں پبلک کاؤنٹ کمیٹی نے نیب کو کہا تھا اس کی تحقیقات کریں دو ہزار آٹھ کی بات بتا رہا ہوں میں نے وہ کمیٹی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں ایک نہیں ایک سے زیادہ کی ہیں ریکارڈ اویلیبل ہے نیشنل سمبلی کے اندر بھی اخبارات کے اندر ہر جگہ اویلیبل ہے سہید لیکن میں کہا کرتی ہوں نیب اٹونومس ادارہ ہے اس کو اٹونومس ادارہ کی طرح کام کرنا چاہیے اٹونومس ادارہ اس طرف نام کا نہیں ہونا چاہیے اس کو واقعی میں کام کر کے بھی دکھانا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی یہ لاہور کے اندر یہ جو کلب ہے یہ بڑا مشہور بھی ہے اس کلب کے حوالے سے اور بھی بہت بہت کہانی ہے لیکن ریلوے کی بات کر رہے ہیں ریلوے کی ارازی کو دیکھ سوں جیسے ہر کسی نے مزاق بنایا ہوا اور ریلوے کی ارازی کی بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ابھی بریک کی طرف جائیں گے ریلوے کی ارازی کے بارے میں بتائیں گے ایک بریک بعد مبیک آ 추õی پر جانے سے پہلے بات کی تھی ہم لوگوں نے ریلوے کی ارازی کے حوالے سے تو ہر کسی نے مزاق بنایا ہوا ہے ریلوے کی ارازی کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ property of everybody is property of nobody یہ property of everybody والا حساب بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں بھی یہ ہوا کہ ہاؤسنگ سکیم بننا شروع ہو گئی لیکن ریلوے والوں کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کیا انیکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ریلوے کے اتنے سکینڈل سامنے آتے ہیں جسے کہتے ہیں مال مفدلے بہرہے ہیں ریلوے کے ساتھ تو سب لوگ ایسے کریٹ کرتے ہیں ابھی ایک اور اس کے ایک ایگزمپل سامنے آئی کہ بھاولپور میں ریلوے کی چونتی سیکر بڑی قیمتی ارازی تھی یہ ارازی پنجاب ریونیو بورڈ نے خموشی کے ساتھ وہاں پر ڈی ایچے کو فروخت کر دی جبکہ پنجاب ریونیو بورڈ کو اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ ارازی اس کو ڈی ایچے کو فروخت کرتے وفاقی وزیر ریلوے ساد رفیقہ بھی یہ کہنا ہے کہ ریلوے کے بورڈ کے ساتھ یہ ریلوے کے اندازمے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی انہوں نے منظوری حاصل نہیں کی تھی اور پنجاب ریونیو بورڈ کے اس اقدام کے نتیجے میں ریلوے کو اربعہ روپے کا نقصان ہوا ہے اب انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ یہ ارازی جو پنجاب ریونیو بورڈ نے فروخت کی ڈی ایچے کو اور ڈی ایچے نے آگے پلوٹنگ کر کے بھاولپور کے اندر فروخت کر دی ہے اب ریلوے کہتا ہے کہ ہم نے جو اپنے فیوچر کے پلان بنائے ہوئے جن کو حملے میٹ کرنا ہے یہ ارازی ہمارے لئے بہت ناغوزیر ہے ہمیں یہ ارازی واپس چاہیے کامیٹی نے بھی اس کو پر بڑی اپنے بزرویشنز دی تھی کہ اس کو ریکاور کیا جائے اب ایک ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے وزارت ریلوے کو کہ پنجاب ریونیو بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ تیع کیے جائیں اور یہ ارازی ہر صورت واپس لی جائے اب وہ ارازی جو کہ فروخت کی جا چکی ہے پلوٹنگ کر کے لوگوں کو فروخت کی جائے چکے اس کے واپسی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آس رکے ہوگا کیا لیٹیگیشن ہوگی لیٹیگیشن کے بعد معاملہ لٹکتے رہیں گے جس طرح ہم نے ابھی رائل پاپ گولف کنٹی کلپ کی بات کی وہ معاملہ کتنے سالوں سے لٹک رہا ہے ہوگا کیا یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے پنجاب ریونی بورڈ کے وہ افسران جنہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ریلوے کی وہ قیمتی ارازی جس کو فروخت کرنے کی وہ مجاز نہیں تھے انہوں نے فروخت کیا پہلے تو آپ ان کو لٹکائیں کی کس کی منظوری سے آپ نے یہ ارازی فروخت کی پنجاب ریونی بورڈ کو اپنے قوانین کا پتہ نہیں تھا اپنے اختیارات کا پتہ نہیں تھا یا اختیارات سے تجاوز کیا انہوں نے جانبوچ کی اختیارات کا سارا پتہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی آپ پیمانے کے پر ڈیلز کر رہے تھے یقیناً کسی نے کسی کا انٹرسٹ ہوگا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے خاجہ سعاد رفیق صاحب یہ معاملہ اٹھائیں وزیرالہ پنجاب سے جب یہ پنجاب ریونی بورڈ نے یہ ارازی فروخت کی دی اے چکو تو وہاں پر کن کی حکومت تھی آپ کی اپنی حکومت تھی ان سے یہ معاملہ اٹھا ہے ان سے پوچھیں کہ ریلوے جو اربوں روپے کے خسارے سے دو چار ہے جس کو بہتر کرنے کی آپ افرٹ کر رہے ہیں یہ بہتر کرنے کے دعوے کرتے ہیں آپ کے ہی ماتہت ادارے نے اس کی ارازی فروخت کر دی انڈویجولز کے اب کیا بات کرتے ہیں کہ سرکاری ادارے نے ریلوے کی اربوں روپے کی ارازی فروخت کر دی تو اس کی تحقیقات کروا کے ان افسران کو تو پہلے پکڑا جائے گی مالے مفت ڈلے بیرام جس کا بس چلتا ہے وہ ریلوے کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے اور خایہ سعید رفیق پہلے دن سے بڑھ کے انہیں لگا رہے ہیں کہ یہ ہم واپس لے لیں گے اچھا کراچی کے بات کرتے ہیں خایہ سعید رفیق صاحب کے وہاں پہ ریلوے کی ارازی بھی قبضہ ہوا ہے چلیں وہاں پہ تو پیپلز پارٹی ہے کی حکومت ہے آپ نے کیا نہیں چلتا پنجاب کے اندر تو آپ کی اپنی حکومت ہے شباہ شریف صاحب بڑے سخت گورننس کی بھی ملے وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں ایکشن لیا اور ارازی واگزار کروائیں ادھر ہاں ٹوپی شو بھی پہن کے پہنچے ادھر بھی تھوڑے فوٹاگریفی بھی پہنچے جس بھی پولیٹیشن کے وہ وہاں سے کنسیچن سے گزرتا ہے اس کے اردر اس کے قبضہ ہے وہاں تو اس نے اپنے لوگوں بٹھائے ہوئے ہیں کمیشل یوز میں ہے سارا استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس پر کوئی کمپریہنس کے پولیسی کی ضرورت ہے ایک اور بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہم بتانا چاہیں گے کہ ریلوے کا مختلف ہم نے دیکھا آئے روز لودرہ کے اندر بھی ہوا اور یہاں پر ہم نے دیکھا گوجرہ کے اندر بھی کافی واقعات ہوئے ایسے کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں پر گیٹ نہیں ہے وہاں پر کوئی عملہ بھی موجود نہیں ہوتا جس کے وجہ سے کافی قیمتی جانوں کو ضیاہ ہوا ہے اب وزارت ریلوے نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ملک بھر کے اندر دو ہزار ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی گیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے وہاں پر اٹینڈنٹ ہی نہیں ہے مطلعہ وہاں پر لوگ اللہ کی آس کے اوپر گزرتے ہیں وہاں سے گاڑییں بھی گزرتی ہیں اگر کسی کو ٹرین نظر آگئی تو رک گئے اثر وائز پھر حاصات سردیوں کے اندر عمومت جب دھون پڑتی ہے تو حاصات پیش آتے ہیں اور ان دو ہزار میں سے پانچ سو ایسے مقامات ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے اب وزارتی ریلوی نے ایک نیا نظام بنانے کی کوشش کی ہے کہا جا رہا ہے کہ اندر چند ماہ کے اندر امپلیمنٹ کر دیا جائے گا پہلی مرتبہ ہوگا کہ سیٹلائٹ سسٹم کے تحت سیٹلائٹ سسٹم اور وائلس سسٹم لائے جا رہا ہے جس کے تحت جو ٹرین کا ڈرائیور ہوگا اس کے پاس ایک وائلس سسٹم ہوگا اور اس کے ساتھ جو دو ہزار ایسے مقامات ہیں یہ جگر مقامات ہیں اس کے پاس بھی وائلس ہوگا تو یہ جو ٹرین کا ڈرائیور ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ٹرین کو انفارم کرے گا کہ تین سے پانچ کلومیٹر کے دسٹنس پر ٹرین آرہی ہے گیٹ کو بند کر دیجئے یورپ اور امریکہ کی باتیں کہنا ہے اس سے پہلے بات یہ ہے آٹھ دس بلین کا پروجیکٹ ہوا تھا یہی سگنل سسٹم کا وہ سارا وہ نظام ہوا اور اب آپ مینول کے اوپر جا رہے ہیں کہ ڈرائیور کال کرے گا اور اگر ڈرائیور ہی کال نہ کر پایا تو پھر کیا ہوا کچھ آٹومیشن لے آئے کچھ ایسے سگنل جو کہ آٹومیٹکلی پھاتک تک پہنچ جائے اس طرح کی کوئی چیز لے آئے کہاں آسمانوں تک لوگ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ یہاں کال کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی دروازہ بند کر دیجئے تاکہ کوئی ایکسیڈن نہ ہو اگر فون کہتے ہیں اس کی تو انجن کی اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے کہ فون کر کے بات ہی نہ پہنچی تو کیا ہوگا وہ بیٹھا رہے گا اب یہ سحیل صاحب آپ نے فالو آف کرنا دیکھیں انہوں نے اس کی میرا بات یہ یورپ کے اندر اگر جو نظام ہے جس کا ہم کہتے ہیں یورپین سسٹم لے کے آ رہے ہیں آپ لے کے آئے ہیں کاغذوں تک نہ رکھیں کچھ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں کچھ کرے تو صحیح نا چلیے آرنے والے ٹائم میں دیکھیں گے امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے لیکن سحیل صاحب آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ ٹرین کی آواز نہ آری ہوگی اس پہ کڑی نظر رکھیں گے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے مردم شماری کی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ات لیس اتنا معلوم ہو جائے گا کہ ہماری آبادی اصل میں ہے کتنی کیا 18 کروڑ ہے 19 کروڑ ہے مردم شماری کے لیے آپ کو پلیٹیکل ویل چاہیے پلیٹیکل کنسنسس چاہیے پورے ملک کے اندر وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا بلوچستان والوں نے پہلے شور مچایا ہوا ہے کہ جہاں سے پہلے افغانیز کو نکالیں پھر کریں مردم شماری کچھ لوگوں کو لے کے آئیں اب کل ہوا یہ ہے کہ ایم کی ایم کورٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ ریجسٹری کراچی کے اندر وہ کراچی کی شہری عبادی کو کم ظاہر کر رہے ہیں اور دہی علاقوں کو زیادہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ قبل مردم شماری جو دانلی ہونے جا رہی ہے اس کے حلاف سپریم کورٹ پاکستان ایکشن لے اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر جو تناسب تھا وہ فیفٹی ٹو ٹو فورٹی ایٹ تھا اب جو اس کو شہری عبادی ایک پرسن کم ہو گیا اور دہی بڑھا دی گئی ہے آپ کو انیکہ بڑی مزے کی سٹوری بتاتا ہوں کہ دوہزار گیارہ کے اندر جب ہاؤسنگ سینسز ہوا تھا تب ایم کیو ایم حکومت میں تھی وہاں کراچی کے اندر انہوں نے جو پیپر وقت شوک کیا تھا اس کے مطابق شہری علاقوں کے اندر انہیں دڑا دڑا بڑے لمبے چوڑے فگرز پیش کیے تھے کہ وہاں پہ عبادی کا تناسب بڑا زیادہ ہے دیکھیں پھر الیکشن بھی تو لگنا ہوتا ہے نا خابر صاحب اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کانسیچونسی کی جو لیمیٹیشن ہے یا اس کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہاں پہ کتنی عبادی ہے جتنی زیادہ عبادی آپ شو کریں گے تھوڑے سی ایری کے اندر آپ کی کانسیچونسی فائنل ہو جائے گی اچھا تب پاکستان پیپلز پارٹی نے شور مچایا تھا کہ دیکھیں یہ ہماری دہیل آبادی کو کم دکھا رہے ہیں اب وہاں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور چونکہ ان کا دہیل آقوم ہے ان کی کانسیچونسی ہیں ان کے ووٹرز ہیں تو انہوں نے سارا اولٹ دکھا دیا ہے اب وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر کیس چلے گئے ہیں سولہ پندرہ سولہ کو جس طرح بتا رہی ہیں کہ وہ شروع ہو نہیں ہے وہ بالکل انہیں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کورٹ میں کی طرف سے کوئی ڈیسائیڈ آجائے گا اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے پہلے ہم مردم شماری کروا کے اور آئندہ الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ میں انڈرسٹنگ آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا یہ بڑے افسوس کی بات ہے ایک دن میں ایک قائمہ کمیٹی میں بیٹھا تھا کمیٹی شروع ہونے سے کچھ ٹائم باقی تھا وہاں پر تین مسلم لگنون عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلس پارٹی کے سینٹرز بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گپ شپ کرے تھے ہم نے بھی وہاں کوئسٹنز کیا انہوں نے مردم شماری کا ناؤنسمنٹ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم یہ ہونے بھی نہیں دیں گے اور ہونی بھی نہیں چاہیے تو سپریم کورٹ کے تحفظات تھے ہم نے کر دیا ضرورت ہی نہیں ہے تینوں جماعتوں کی جو سینٹرز تھے اس بات پر متفقق تھے کہ یہ ضرورت بھی نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا جو مردم شماری کے دو ایسپیکٹ سامنے آئے ہوئے نا سیاسی تمام سیاسی جباتوں نے اس کے اندر روڈ اٹکانے کے لیے تحفظات نہیں ہونی چاہیے اپنی آوازیں بلند کیوں ہیں دوسری طرف اگر مردم شماری ہو جاتی ہے ایک طرف سیاسی جماعتیں ہیں دوسری طرف عوام ہیں اگر مردم شماری گھومن صاحب ہو جاتی ہے تو عوام کے لیے اس کے اندر کیا فائدہ ہے عوام کے لیے بہت سے فائدہ ہیں وسائل کی تقسیم ہوگی اس پر نظر سانی ہوگی جو اس سیاسی جماعتوں کو سب سے بڑا مسئلہ آ رہے ہیں وہ عوام کا فائدہ کا مسئلہ نہیں ہے ان کو اپنے تحفظات ہیں اپنی سیاست کا مسئلہ سب کو مردم شماری ہونی چاہیے عوام کا اس کے اندر بینیفیز ہے وسائل کی تقسیم بھی بہتر ہو جائے سیمپل سی بات ہے اگر یہ پتا نہیں کہ گھر کے فرد کتنے ہیں ان کی گھر کے کھانے پینے کا بندوبس ان کی رہائش کا بندوبس ان کے صحت کے مسئلے مسائل ان کی ایڈیوکیشن کے مسئلے آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں لیکن یہ تو بہت بیسک ضرورت ہے اس میں تو دوسری رائے ہی کوئی نہیں ہے مردم شماری اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ تمام کی تمام الوکیشنز دیکھی جا سکے صوبے کو کتنا این ایف سی ایوارڈ کے اندر یا اب مختلف طریقے سے کتنی گرانٹس چاہیے کتنا بجٹ کا حصہ چاہیے تمام چیزیں جو ہے اسی کا حصہ ہوتی ہے لیکن یہاں مردم شماری کو صرف ووٹر شماری بنا دیا گیا ہے صرف سیاست کا حصہ بنا دیا گیا یہ نہیں سمجھا رہی کہ ملک کے لیے اور ملک کے وسیطر مفاد کے لیے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے کراچی کی بات کریں ایمکی ایم کراچی کی ایک اہم جماعت تو کراچی کی بات کر رہے تھے کہ کراچی کے اندر ایمکی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو ایم فاک ہو کتنا کس نے کیا کام کر لیا ٹرانزٹ روٹ کی بات کی تھی وہ ٹرانزٹ روٹ آپ کہہ رہے ہیں مردم شماری مارچ میں نہیں ہوگی اٹلیس ٹرانزٹ جو سسٹم ہے وہ تو ڈیسیمبر میں بن جائے گا یہ میرے حال میں فیڈل گورنمنٹی کے طرف سے بڑا ایک اچھا اقدام لیا گیا تھا پرائیمٹسٹ صاحب خود گئے تھے کراچی اور وہاں پہ انہوں نے گرین بس سروس انانس کی تھی پیسے بھی ریلیز کر دیئے تھے اس کے لیے کوئی سولہ شاہر یا پانچ ارب روپے چاہیے تھے یہ سرجانی سے تک گرو مندر میں کراچی میں نہیں رہا آپ کراچی میں رہی ہیں یہ کوئی اٹھارہ کلومیٹر کا وہ ایک روٹ بننا ہے وہاں پہ 11 کلومیٹر وہ ایلیویٹڈ روڈ ہوگا باقی زمینی رستہ بنے گا اب یہ اس پہ کام وہ انتہائی سس روی کا شکار ہے انیشلی یہ جو یہ آپ کا ٹائم فریم یہ تھا کہ جنوری 2016 میں آپ نے شروع کیا اور دسمبر 2017 اس کے اندر اندر آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا اب وہاں پہ کنسلٹینٹ کانٹریکٹر اور سب سے بڑھ پر کراچی انفرسٹرکٹر کمپنی ہے وہ آپس میں ان کی کوئی کارڈینیشن نہیں ہو پا رہی وہاں پہ کچھ غیر کرنونی وہ آبادی ہیں ان کو اپنی ہٹا پا رہے اور وہ جو ہے سس روی کا شکار ہو رہا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہاں پہ جو آلیڈی جو ٹریفک جو کچھ تھوڑی بہت کنسکشن ہو چکی ہے آگے رکی ہوئی ہے ٹریفک جائم آلیڈی آپ ہر روز ہم خبریں سنتے ہیں ہر روز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ٹریفک کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس ایشو کو میرے خیال میں رکھتے ہوئے زرداری صاحب کو آپ آج کا سلامباد میں بیٹھے ہیں بلاول کو بھی مراد علی شاہ صاحب کو میرے خیال میں کراچی میں زیادہ زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے وہاں پہ بیٹھ کے یہ بہت سیریس ایشو ہے خاور صاحب ان کو اگر ٹریفک کا مسئلہ ہوتا بلاول بٹو زرداری صاحب کو یا زرداری صاحب کو تو بلاول ہاؤس کے سامنے جو دو سڑکے ہیں بڑی بڑی سڑکے ان کے سائٹ پہ پوری پوری دواریں کھڑی ہوتی وہ نہ کرتے اور سائٹ کی ایک آپ نے چھوٹی سی لین چھوڑ دی جہاں سے پوری کی پوری ٹریفک نے گزرنا ہے ان کو اتنا خیال ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے انہی کا ان کو وہ سڑکوں کی کیا ضرورت ہے آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں زرداری صاحب ہیلی کوپٹر ہے ہیلی کوپٹر سے لے انہوں نے چند قدم پہ آپ نے لینڈ کروزر میں بیٹھنا تھا اس کے لئے آپ کو کارپٹ چاہیے وہ بیٹھے رہے ریڈ کارپٹ وہ بچارے لوگ دیکھتے رہے اچھا بڑا بڑا مزی کی سٹوری یہ ہوئی کہ لوگوں نے جو قریب لوگ تھے دیکھا کہ زرداری صاحب چار قدم کے فاصلے پہ لینڈ کروزر ہے ہیلی کوپٹر سے نیچے اتریں گے اچھا وہ بیٹھے رہے اندر آپ میسج گیا کہ یہ کارپٹ بلائیں اچھا اس پہ ہم نے تھوڑے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی یہ وجہ کیا ہے کیونکہ زرداری صاحب اپنے پیر کی بات مانتے ہیں آج کل ان کے ایک پیر نے یہ کہا ہوا ہے آپ نے زمین پہ قدم نہیں رکھنے کچھی زمین کے اوپر ان کو آپ کو بتا جب وہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پورے اسلامباد راولپنی کے سارے جو کالے بکرے زبا کروا دیئے صبح دوپر شام بکرے زبا ہوتے تھے پریزیڈنسی کے اندر کبھی ان کو کہا جاتا تھا آپ نے پہاڑوں کے نزدیک جانا ہے کبھی کہا جاتا نہیں جانا کبھی آپ نے پانی کے نزدیک جانا ہے کبھی نہیں جانا اس ٹائم کے دوران اپنے سفر ہوائی کرنا ہے نہیں کرنا اس ٹائم کے دوران آپ نے پریزیڈنس سے باہر نکلنا ہے نہیں نہیں ایک پیر کے تیار ایسے بڑی کامیابی سے وہ اپنی پریزیڈنسی گزار گئے سوئل صاحب اس کے اوپر کوئی کومنٹ یہ ان کی انہی میرے حال میں میربانی ہے میربانی ان کالے کالے بکروں کیا جنہوں نے قربانی دی اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں کالے بکروں منصوبہ شروع ہوئے سندھ کے اندر یہ بن رہا ہے کراچی میں سندھ کے اندر دو ہزار آٹھ میں شروع ہونے والے منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے یہ تو پھر دو ہزار سولہ میں شروع ہوئے تو کراچی کے اوام دعا کریں اور کوشش کریں کہ یہ کوئی ایک دو سال کی تخیر میں مکمل ہو جائے بیسے اس سوالے سے چیف منصر پنجاب اچھے ہیں ملتان میں یہاں پر اسلامباد کے اندر وہ پروجیکٹ کاس پہلے زرداری صاحب اس کے بعد پی آئیے دونوں نے کالے بکرے زبا کی اب سہیل صاحب پہر ہے کراچی والے بھی کالے بکرے زبا کریں تو پھر ہی کام ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کراچی میں یہ تو نئی بس سسٹم یا یہ ٹرانسل سسٹم نیا ہے وہ بسیں جو کراچی پورٹ پر آ کر پڑی ہوئی تھی وہ سی این جی بسیں جو گرین کلر کی اور وائیڈ کلر کی تھی وہ کہاں گئی ان کا کیا بنہ کتنے سالوں وہاں زنگ آلود ہوتی نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کراچی کی ٹرافک کے مسائل کب حال ہوں گے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف وڑھتے ہیں اور بے ذابطگیوں کی بات کریں تو کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں عربوں روپے کی بے ذابطگیاں سامنے آئی ہیں اور کونسی وزارت میں سامنے آئی ہیں انیکہ وزارت ہاؤزنگ اینڈ ورس کے اندر سٹھ 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 روپے کی بے ذابطگیوں کو انکشاف ہوا اور یہ انکشاف ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اڈیٹا جنرل آف پاکستان کی طرف سے کنڈکٹ گئے آڈٹ یہ بڑا حیران کون آڈٹ تھا ہم دیگر وزارتوں کو بھی ہم جب اٹینڈ کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کو تو پتہ چلتا ہے وہاں پر کن وجوہات کی وجہ سے یہ بے ذابطیوں ہی ہیں ریکوری کی کوشی کی جاتی ریکوری ہو جائے لیکن یہاں پر کام کیا کیا گیا ہے یہاں پر گمان صاحب جو افسران تھے انہوں نے ایک ایسا طریقہ واردار ڈھونڈا ہوا تھا کہ وہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو بھی کنسٹرکشن کا کام ہو اب بتا ہے کیروڑوں اور بروڈ پیٹ کے مالیت کے منصوبے ہوتے ہیں ٹینڈر ہوا بیڈنگ ہوئی جس کمپنی نے سب سے کم بولی دی اس کو ٹینڈر کونٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا وہاں پر اندر مجود تھے ایکسین لیول کے فیصد جن کے اوپر بھی یقیناً سیٹنگ ہوگی وہ کرتے کے آتے جس کی کم سب سے کم بیڈ آتی تھی ایکسپٹ کروا لیا اور اس کے بعد اس کی ٹیمپرنگ کر کے دس فیصد تک اس کی لاغات میں اضافہ کر دیا جاتا تھا یہ سلسلہ چلتا رہا جب بعد میں ڈیٹر جنوب پاکستان کی ٹیم وہاں پر پہنچی اسلامباد کے کچھ منصوبے تھے اور کچھ پنجاب کے منصوبے تھے پتہ چلا کہ یہ تو بڑے عرصے سے یہ کام جاری ہے انہوں نے کوائنٹ آؤٹ کیا اور جو اس وزارت ہاؤزنگ کے اندر بیٹھے ہوئے جو افسران تھے یہ پی ڈیو ڈی کے اندر بیٹھے افسران تھے انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کسی اور لیول پر پہنچے ایف آئیے کی سپورز کر دیتے ہیں صحیح معاملات اربورپیک کے کیسز نیب اور ایف آئیے کو بھیجوائے گئے جب وہ کیسز وہاں پر پہنچے تو نیب اور ایف آئیے نے بھی ہاتھ روک کے بیٹھ گئے تو پہر وہ خوابت صاحب کہتے ہیں کہ نیب اور ایف آئیے اس کے بعد یہ معاملہ چلتا ہوا بلاخر پہنچا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جب وہاں پر قلب میں وہاں موجود تھا وہاں پتا چلا جب ایف آئیے سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کہا تھا کہ ایف آئی آر درج کریں اس ان بافسران کے خلاف آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم چیک کر کے بتائیں کہ ابھی ہم انکوائری کر رہے ہیں وہاں پر جب انہوں نے یہ کہا تھا پوری کمیٹی کے ارکان ایف آئیے پر برس پڑے اور ان کے اندر سب سے بڑا جو سٹینڈ یہ ہے نا مسلم ایک نون کے رہنما شیخ روحیل اسکر تھے انہوں نے اتنا انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کیا انہوں نے ایف آئی سے کہا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اگر آپ میرے خلاف کوئی انکوائری آ جائے یا کسی اور بندے خلاف تو آپ انکوائری بعد میں کریں گے پہلے ایف آئی آر کرتے ہیں آپ اس کے اوپر ہمیں جواب دیں ورنہ ہم سیکٹی داخلہ کو طلب کریں گے آئندہ اجلاس کے اندر بلکہ چیئرمن پی ایسی نے ہدایت بھی جاری کر دی کہ آئندہ اجلاس کے اندر سیکٹی داخلہ کو بلائے جائے اربوں روپے کے معاملات ہیں اور ایف آئی اے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ جو افسران ہیں وہ زیادہ نہ گھوم رہے ہیں ایف آئی اے کے اندر بھی انہوں نے جا کے سیٹنگ کر لی کوئی ان کو اوپر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے صرف ایک ماہ کی مولا دی ایف آئی اے کو کہ ہم نے یہ ریکوری کرنی ہے آپ ایکشن لیں لوگوں کو گرفتار کریں ایف آئی اے کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے افسران جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی جو ایف آئی اے دینے کو درش کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا نام ہمیں بتائیں ہم ایڈر جلاس کندر سیکٹی داخلوں کو بلائیں گے اب شیخ روحیلس کا جب یہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی بہتری کر لیے بڑا کوئسٹن ہے کہ آپ کے اپنے جماعت کے لوگ یہ کوئسٹن کر رہے ہیں کہ جہاں عرب روپے کے معاملات ہیں ایف آئی اے وہاں پر کچھ نہیں کر رہی صحیح قویق کومنٹ ہونا کچھ بھی نہیں آگے چلتے ہیں یعنی وہ نہ امید پھیلا دی سیدھا سیدھا پانی پھیر دیا عوام دے پیسے سن کچھ ہونا چاہید ہے یہ ابھی ابھی اگلی سٹوری ہے نیکہ یہ آپ کو راولپنڈی بتاتے ہیں راولپنڈی چلے سلتے ہیں پھر راولپنڈی کی طرف چلے ساتھ ساتھ کے اپنی کانسیچونسی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جو یہ ہاؤسنگ ان ورکس کی وزارت کے اندر یہ سکسٹی سیون عرب روپے اور آپ پھر عربوں روپے کا لون بھی لیتے ہیں اگر صرف اور صرف کرپشن روک لی جائے پیسے کی لیکیز روک لی جائے تو آدھا کرزہ تو ہمیں شاید ویسے ہی نہ لینا پڑے اگلے ٹوپے کی طرف بڑھیں گے اور راولپنڈی کی بات کریں گے راولپنڈی کے اندر قرائدار وہ آپ کو یاد ہوگا کہ دہشتگردی جس طرح جس طرح زیادہ ہوئی اس کے بعد پھر قرائداروں کو رکھنے کے لیے آپ کو کچھ دستاویزات پلیس ٹیشن میں دینے پڑتے تھے جس کے اندر وہ آئی جی کارڈ اور کانٹریکٹ وہ ساری چیزیں بھی تھی پلیس کو دینے پڑتے ہیں پلیس آپ کہہ رہے تھے تھوڑے دنے پہلے کہ جی بڑا فائدہ ہوگا ہے راولپنڈی کے اندر یہ بڑا سیریس ایشو بنا ہوا ہے اور ہم لوگ نہیں اس کو ہائلائٹ کہہ رہے ہیں جو راولپنڈی کے جو موسیبل کارپرشن کے چیرمن جن لوگوں نے ان کو الیک کیا ہوا ہے انہوں نے سارے موسیبل کارپرشن کے چیرمن نے مل کے ایک پروٹیسٹ دیمانسٹریشن کیا اگنس پولیس اب یہ قرائے دیری ایکٹ جو ہے اس کی انپلیمنٹیشن نیپ کے طرح جسے آپ نے بتایا وہ ہونا ہے وہ ہو رہی ہے اس کے طرح یہ ہے کہ اگر میں لینڈ لارڈ ہوں میں نے گھر میں کسی قرائے دار کو رکھنا ہے تو مجھے اس کے سارے قوائف وہ جمع کروانے ہیں اس کا بائیو ڈیٹا اچھی بات ہے اب ہو کیا رہے کہ ہمارے ہاں یہ عادت تو رہی نہیں ہے کس طرح کرنے اب جو اب لوگ کروا رہے ہیں لیکن اس میں جو ڈیفرنٹ چیزیں وہ پولیس والوں کا کام پنجاب پولیس ماشاءاللہ آپ کو پتا اس معاملے میں بڑی زبردست ہے انہوں نے اس کرائیسز کو ایک پرشنڈی کے طور پر اپنا اپنا اٹرن کا لیا ہے وہ قرائے دار کو بھی تنگ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں کہ اپنی پرانی انویسٹیگیشن لائے آپ کہاں سے آئے ہیں وہاں سے کلیرس لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جان چھوڑے ہیں چلے اس بارے میں اس بارے میں زیادہ دیٹیل جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ راولپنڈی کی رمائندہ ہمارے موجود ہیں 92 نیوز کے منصور ستی صاحب منصور ستی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ بتائیے گا احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن احتجاج کا کچھ ملے گا بھی پولیس کی طرف سے کوئی ایسی پوزیٹیف کوئی کوئی ہنٹ آیا ہو کہ نہیں اس مسئلے کو حل کرتے دیکھیں راولپنڈی کے سب سے پہلے جو قرائداری ایکٹ والی جو فارم جمع کرانے کے جو مسئلہ آ رہا ہے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ شہریوں کے لیے یہ ہے کہ پولیس نے خود خاصتہ ہی ایک ٹائم مقرر کر دی ہے کسی تھانے میں ٹائم ہے دو بجے کا کسی ٹائم کسی میں چار بجے تک یہ ٹائم ہے حالانکہ کوئی ایس او پی نہیں ہے کہ کوئی فارم جمع کرانے کا کوئی ٹائم اور سب سے زیادہ جو شکایات آ رہی ہیں وہ ساتھ کا بات کی ساتھ کا بات کی ساتھ کا پیر بدائی کی وارث خان نیو ٹاؤن بننی ان علاقوں میں بہت زیادہ شکایات کیونکہ یہ جانباد علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کی جو فارم ہیں بھئی انہوں نے پہلے کہا کہ جو پہلے والے فارم ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں آپ نئے فارم جمع کرویں جب نئے فارم جمع کروائے گئے تو وہ ان کو ہیلے اب مانے بنا کے لوگوں کو ٹیکٹس ہے کو ڈلے کرانے کی تاکہ وہاں پہ ریٹ کیا جائے اور وہ پکڑ کے لائے جائے اور بارگین کر کے چھوڑا جائے اب معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب لوگوں کے ایک تو فارم جب جمع کرانے جاتے ہیں جو گیڑ پہ سنتری بیٹھا ہے وہ ان کو بغیر پیسوں کے اندر جانا نہیں دیتا اگر وہ اندر جاتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ جب پوئنٹیں اب ان کی جب باری آتی ہے جب وہ کاؤنٹر پہ پوئنٹ ہیں تو ان کو یہ کہا گیا آپ کا یہ فارم نہیں ہے آپ کی یہ چیز نہیں ہے اچھا ستی صاحب یہ تو بات سمجھ آگئی ہے یہ طریقہ کار سمجھ آگیا یہ چوڑنی نسار صاحب کا شہر ہے حلقہ ہے چوڑنی نسار صاحب بڑے ایور ویجی لینٹ ہے وہ کہتے ہیں میرے دور حکومت کے اندر پولیس بہت بہتر کر رہی ہے تو اوورال پرسیپشن کیا ہے اس ایریے کے اندر پولیس کا دیکھیں پولیس کی جہاں تک راول پنڈی پولیس تو اب یہ پولیس سٹیٹ بن گیا ہے پنڈی میں اگر وہ کہیں تو کوئی کام ایسا ہے نہیں ہے یہ تو خالی قرائداری فارمز کی بات ہے کہ جمع کرانے کے لیے لوگوں کو کتنی عذیت پرداشت کرنی بڑھتی ہے تو باقی معاملات جو ہیں وہ اوورال بہت پولیس کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اب لوگ کیونکہ ان کے خود جو آپ جو آپ نے چوڑنی سار کی بات کی تو ان کے خود صاحب کا جو امینے ہیں جو کافی کرتا درتا ہے راول پنڈی کے نیف عباسی نے وہ ایک میڈ دی پریس میں یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا امیج بہت زیادہ خراب ہے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جو راول پنڈی پولیس کا امیج ہے وہ انتائی ان کی جو کار کر دیئے وہ مایوس کن ہے اور انہوں نے خود اس بات پہ عوام سے معذرت کیے اس حوالے سے صحیح ٹھیک ہے منصور ستی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اب اس کے حوالے ہے مطلب ایکشن لینے کی بات کی جائے گی لیکن جب ایک شخص کو تھانے میں انٹر ہونے سے لے گا رہنے تک پیسے دینے پڑھیں یہ حل کرنا تو اب اقدار میں بیٹھے لوگوں کا کام ہے یہ معاملہ انتہائی حساس اور خصوصی اہمیت کا حمل ہے جو بھرکندہ دہشتگردی کی معاملات ہیں ان پر کابو پانے کے لیے اس قرائداری ایک کیو پر سمود طریقے سے ملدرامہ ناغذیر ہے پولیس کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لوگ اپنے قوائی وہاں پر آسانی سے جمع کروا سکے رائٹ اور یہ دہشتگردی کی جنگ میں ایک دیفنیٹلی اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایک اہم پیشرفت ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو پوزیٹفٹی استعمال کیا جائے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جائے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظہ ناصر